کیٹیلیٹک کنورٹر کا بنیادی مقصد اگزاسٹ گیسز میں موجود نقصاندے گیسز کو فلٹر کر کے محول کو علودہ ہونے سے بچانا ہوتا ہے کیٹیلیٹک کنورٹر بیسیکلی تین نقصاندے گیسز یعنی نائٹروجن آکسائیڈز کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈرو کاربنز کو کنورٹ کر دیتا ہے نائٹروجن کاربن ڈائیوکسائیڈ اور وارٹر میں نائٹروجن اکسائیڈز کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈرو کاربنز ایٹموسفیر کے لیے نہایت ہی خطرناک گیسز ہیں ان زہریلی گیسز کا بہت پورا امپیکٹ ہوتا ہے ہیومن ہیلتھ پر ایٹموسفیر پر اور ائر کوالٹی پر اور یہ تین نقصانتے گیسز بہت ہی بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں جیسے ازدما، ہارٹ اٹیکس، لنگ کینسر، برونکائٹس اور نیمونیا یہ زہریلی گیسز کٹیلیٹک کنورٹر کے ذریعے کنورٹ ہو جاتی ہیں نائٹروجن، کاربن ڈائوکسائیڈ اور وارٹر میں یہ گیسز ایٹموسفیر کے لیے نیچرل ہیں ان کا کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں محول پر